اسلام علیکم ویرس میں ہوں ڈاکٹر تانیا ویلکم تو ایک فریش ایپیسٹر ویکنڈ بس تورے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنی طرف سے بزنس پرس کی طرف سے سلمہ تاسیر صاحب کی تاملی کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت رمضان کی مبارکیں آج رمضان کے بابرکت مہینے کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ ایک ایسے موضوع کے اوپر ڈسکشن کریں جہاں کمپلیٹلی ایک دینی اور تعلیمی اور ایک سوچ سمجھ کی رجحانیت کی طرف سے بات کی جائے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیویجن پروگرام میں موجود ہے صوفی عبدالقیوم صاحب جن کے ساتھ ہم جانیں گے رمضان کی بابرکت فضیلتوں کے بارے میں اسلام علیکم صوفی صاحب آپ کی بڑی مہربانی کے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے آج آنے کے لیے اور خاص کر کے مہارے رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ تمام چینلوں پہ اور بہت مختلف جگہوں پہ پروگرامز کیے جا رہے ہیں رمضان کے بارے میں رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں جتنے بیوز آج دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا جانے اور ایسی باریکی کی چیزیں جو عام دور میں ڈسکس نہیں کی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا مہینہ جسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مہینہ کرا دیا ہے فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے یعنی امت کی مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ مبارک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر گناہگار کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لالکم تتقون ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روز فرض کیے گئے ہیں اور روز فرض کرنے کا مقصد جو بیان فرمایا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی پر ہیزگار بن جاؤ اور انسان کے اچھا ہونے کے لیے بہتر ہونے کے لیے میار جو شریعت متحرہ نے قرار دیا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ہے وہ ہے تقویٰ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہا کہ اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسری کی پہچان کرو مختلف قبیلیں بنائیں برادرییں بنائیں تاکہ تم ایک دوسری کو جان سکو لیکن یہ برادرییں یہ خاندان یہ تمام چیزیں یہ اپنی جگہ ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی اچھا ہے یا امدہ ہے یا عزت والا ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پر ہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے اور جو شخص اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے یقیناً وہ سب کے نزدیک اچھا ہے اس سے اچھا کوئی اور ہو نہیں سکتا رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ تقوی ہے اب ہم اس چیز پر اگر غور کریں دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزے بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد وجود ان میں تقوی نہیں آتا اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ جو روزے کی روح ہے وہ روزے میں نہیں ہوتی روزہ تو رکھتے ہیں روزہ نام ہے سواب کی نیے سے صبح صلو فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکنے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام اب اس لفظ پر سوم سیام جمع ہے سوم اس کی واحد ہے اگر اس پر آپ غور کریں اس کا معنی ہے الامساق رکنا یا روک دینا رکنا اور روک دینا یہ الامساق کے معنی ہے اب یہ معنی ہر چیز میں پائے جائیں گے تو وہی اصل روزے کی روح ہے صرف کھانا پینہ بند کر دینا اور بقیہ دیگر چیزیں بند نہیں کرنا اور دیگر آزا میں یہ معنی اور مفہوم نہ پائے جائے تو وہ روزہ نہیں ہے روزہ نام کا ہے اور روزے کی روح باقی نہیں لیتی اور اصل روح ہے انسان کا جسم ہے تو یہ جسم اسی وقت تک اسی وقت کا آرامد ہے یہ کام کہا جب اس میں روح ہے جب اس کی روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے ایسے ہی روزے کی حالت ہے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں جوٹ بھی بولتے ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں چغلی بھی کرتے ہیں یہ وہ اوصاب یہ برائیں ہیں جن سے روزہ بظاہر تو ہوتا ہے لیکن روزہ کی روح باقی نہیں ہوتی جس میں اسی روزہ انسان سوائے بھوک اور پیاس کے کہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے وہ بوکھا اور پیاسا رہتا ہے تو روزے کی روح اسی میں ہے کہ تمام آزام میں یہ الامصاب کے معنی پائے جائیں اب زبان ہے اب اس میں بھی رکنے کے معنی پائے جائیں کہ یہ زبان جھوٹ بولنے سے رک جائے غیبت سے رک جائے چغلی سے رک جائے اور دیگر فہش کلمات سے رک جائے تو یہ زبان کا روزہ ہے آنکھوں کا بھی روزہ ہے آنکھوں کو بھی روکنا ہے آنکھیں بھی رکیں کس سے مرائی دیکھنے سے بے حیائی دیکھنے سے ان تمام چیزوں سے آنکھیں رک جائیں اور کان ان کا بھی روزہ ہے اب یہ کان بے حیائی اور فہاشی کے سننے سے رک جائیں تو یہ کانوں کا روزہ ہو جائے گا ہاتھوں کا بھی روزہ ہے اب ہاتھ جی جو ہے یہ حرام کم کی طرم نہیں بڑھیں گے شریعت کے خلاف نہیں بڑھیں گے یہ ہاتھ شریعت کے خلاف چلنے سے اٹھنے سے رک جائیں تو یہ ہاتھوں کا روزہ ہے اسی طرح سے پاؤں ہیں پاؤں کا بھی روزہ ہے اب یہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ بڑھیں شریعت کے خلاف نہ اٹھیں یہ پاؤں تو یہ پاؤں کا روزہ ہو جائے گا اسی طرح ناک کا بھی ہے کہ وہ ایسی چیزیں جو غیر شریع اس کو نہ سونگے تو جب انسان کی آنکھوں کا روزہ ہو گیا کانوں کا روزہ ہو گیا زبان کا روزہ ہو گیا ہاتھ کا روزہ ہو گیا پاؤں کا روزہ ہو گیا یہ پورا جسم وجود شریعت متاہرہ کے خلاف اٹھنے سے رک گیا تو اب خود بخود اس میں تقویٰ آ گیا اب یہ متقی پر حضگار بن گیا یہ روزہ کا اصل مقصد ہے آج ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے اصل مقصد اس کی روح کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم صرف یہ ظاہری چیز دیکھتے ہیں کہ ہم نے صرف کھانا پینا بند کر دیا یہی روزہ ہے ایسا نہیں ہے اس کے لئے تمام آزاکوں کے اندر یہ سوم کے جو مانا ہے لوگوی مانا ہے یہ پائے جائیں گے تب ہی یہ روزہ ہوگا اور اس کی کتنی فضیلت ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے ویسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیں ہر وقت ہما وقت چم چم برس رہی ہے لیکن یہ عشرہ خصوصاً رحمت کے لئے مختص کیا گیا ہے خاص کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت اس طرح برستی ہے کہ کوئی بھی مومن اس سے بچ نہیں سکتا ہر مومن کے قلب اور ذہن پر اور اس کی وجود پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اور یہ وہ ماہ مبارک جس میں ہر مسلمان کی مغفرت و بخشی یقینی ہے یہ نہیں ہے کوئی ایسا مومن نہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اس کی مغفرت و بخشی نہ ہو اگر ہے کوئی ایسا تو اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ حدیث پاک میں ہے مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ ممبر پر تشریف فرما ہوئے ممبر کی پہلی سیلی پر قدم رکھا حضور نے فرمایا آمین دوسری سیلی پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری سیلی پر قدم رکھا فرمایا آمین اب یہ آمین کہہ دیا اب آمین کہا جاتا ہے اگر کوئی دعا کرنے والا دعا کرے تو اس کے جواب میں آمین کہا جاتا ہے اب صحابہ اکرام نے کسی دعا کرنے والے کی دعا کو نہیں سنا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ سے دریافت کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ آپ نے پہلی سیلی پر قدم رکھا پھر دوسری پر تیسری پر تینوں پر آمین فرمایا ہے اور آمین دعا کرنے کے بعد کہا جاتا ہے تو آپ دعا کرنے والے کی دعا کو ہم نے نہیں سنا ہے کیا معاملہ ہے صحابہ اکرام کی عادت کریمہ تھی کوئی بھی ایسا عمر کوئی کام جو عجیب دیکھ لیتے جو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ سے پوچھا کرتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ نے فرمایا ہے میرے صحابہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو پہلی سیلی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ہلاک ہو جائے وہ شخص اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے اور فرمایا دوسری سیلی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو کہ ماں باپ کو بڑاپے میں پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے وہ بھی ہلاک ہو جائے فرمایا تیسری سیلی پر جب میں نے قدم رکھا تو تیسری دعا جبریل امین علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑے تو اب یہ دیکھیں یہ حدیث ہے اب اس پر غور کریں تو ویسے کسی بھی نبی کی دعا رد نہیں ہوتی دعا اللہ تعالیٰ کسی نبی کی رد نہیں فرماتا اور اگر اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ کسی نبی کی دعا کو قبول نہیں کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو وہی فرماتا ہے کہ آپ اس بارے میں مجھ سے دعا نہ کی لیگا جیسے عزاد ابراہیم علیہ السلام نے قومی لوت کے بارے میں دعا کرنے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے سے منع فرما دیا فرمایا اے خلیل ان کے لیے دعا نہیں کرنا ہے ان کے لیے میرے اب عذاب جو ہے اب اس کے لیے فیصلہ اٹل ہو چکا ہے تو دعا سے منع فرما دیا اور پھر کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی جہ جائے کہ پھر سید الانبیاء ہے اللہ کا محبوب اور حبیب ہے اس کی دعا کیسے رد ہو اور پھر دعا کرنے والا کون ہے سید الملائکہ ہے فرشتوں کا سردار ہے اور دعا پر آمین کہنے والا سید الانبیاء بھی ہے سید الخلق بھی ہے سارے مخلوق کا سردار ہے وہ دعا پر آمین کہنے والا ہے تو یہ دعا یقیناً رد نہیں ہو سکتی جب یہ دعا یقیناً رد نہیں ہو سکتی تو پھر ہر مومن کی مغفرت اور بخشش یقینی ہے کہ اس کی مغفرت اور بخشش ہو گئی اور یہ اب یہ دیکھیں یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا حکم دیا اور اسباب محیع فرمائے اور نیکی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں ایک نفل ادا کرتا ہے اسے ایک فرض کا سوا ملتا اور اگر کوئی اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے اسے ستر فرضوں کے برابر سوا ملتا ہے اب فرض کیا ہوتا ہے اس کی اہمیت اگر ہم حدیث پاک سے ہی رجوع کریں حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی عذر کے کوئی شریع عذر نہیں ہے جیسا کہ شریعت نے یہ عذر قبول کیا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا اور اگر کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ نہ رکھے تو فرمایا فعیددہت من ایہ من اخر وہ دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کرے یہ سہولت دی ہے لیکن اگر یہ معاملہ نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے مسافر بھی نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے تو حدیث پاک میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا عذر ایک فرض روزہ چھوڑ دے تر کر دے پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو وہ ساری زندگی نفلی روزہ جتنے بھی روزے اس نے رکھے ہیں وہ سم مل کر جو ایک روزہ چھوڑا ہے فرض کا اس کے برابر ثواب نہیں حاصل کر سکتا اس قدر فرض کی اہمیت ہے کہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو ایک فرض روزے کی سواب کا سواب نہیں مل سکتا اس رب کا کرم دیکھئے فضل دیکھئے وہ کتنا مہربان ہے کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے کہ اس نے اس میں ایک نفل ادا کرنے کو ایک فرض کے برابر کر دیا اور ایک فرض کو ستر فرضوں کے برابر کر دیا اور اسی طرح پھر جو بھی دعا اس ماہ مبارک میں کی جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے اور اس کے ساتھ سے آپ دیکھیں ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو نیکی کرنا چاہتے ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک طاقت ہے جسے ابلیس کہا جاتا ہے جسے شیطان کہتے ہیں وہ اسے روک دیتا ہے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے ایسا نہیں کرنا نماز پڑھنا ہے تو دل میں سستی کرے گا ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لینا بعد میں پڑھ لینا کضا ہو جائے اسی طریقے سے وہ کرتے کرتے نماز کو قضا کروا دیتا ہے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے ڈراتا ہے میں تم مال خرچ کر دوگے تو پھر تمہارا کیا بنے گا تو اس طریقے سے کوئی بھی نیکی ہے تو اس کو روکنے والی ایک قوت ایک طاقت ہے جو ابلیس ہے جو شیطان ہے اور اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان بندوں کو تیرے راستے سے روکوں گا نیک کام کرنے نہیں دوں گا میں انہیں راستے سے بھٹکاؤں گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا میرے جو خالف مخلص بندی ہوں گے انہیں کوئی نہیں روک سکتا وہ میرے مخلص بندی ہوں گے وہ عبادت کریں گے تو روکنے والی طاقت و قوت شیطان ابلیس حدیث پاک میں ہیں جیسے ہی رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے بعد روایت میں ہیں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جتنے بھی شایعتین ہوتے ہیں انہیں قید کر دیتا ہے زنجینوں میں انہیں جگڑ دیتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت وہ قوت اسے بند کر دیا اسے روک دیا اسے قید کر دیا جو نیکی سے روکنے والی ہے اب وہ قوت بھی نہیں ہے اب اس کے باوجود اللہ تعالی نے پھر راستے کھول دیئے ہیں اب نیکی ہی نیکی کرنی ہے تو پھر یہ ماہ مبارک کتنا بڑا ہے اللہ کا کتنا فضل ہے کتنا کرم ہے پھر انسان روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کی جزا میں خود دوں گا نماز کی جزا ہے وہ بھی اللہ دے گا لیکن فرشتوں کے ذریعے سے ہوگی اور دیگر اسباب سے ہوگی لیکن روزہ کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے جو روزہ کو بدلہ ہوگا اس کا بدلہ میں خود دوں گا بلکہ یہ بھی فرمایا انا او جزا بھی میں خود روزہ دار کا جو جزا ہے بدلہ میں خود رب ہوں میں خود اس روزہ کا روزہ دار کا بدلہ ہوں تو یہ اس قدر بڑا بدلہ ہے روزہ کا اور پھر اگر اس میں دیکھیں اب نیکیوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرمائے روزہ آپ نے رکھا آپ کو روزہ کا ثواب مل گیا اور اس کے بعد بھی آپ ایک نی روزہ کئی روزوں کا ثواب ایک ہی دن میں حاصل کر سکتے ہیں حضیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا اس نے روزہ افطار کرائے تو صحابہ اکرم نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھانا نہ ہو پیڑ بھر کے ہم کھانا نہ کھلا سکیں حضور نے فرمایا جس کے پاس کھانا نہ وہ ایک مٹھی اناج دے دے صحابہ اکرم نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ایک مٹھی اناج نہ ہو صحابہ اکرم رضی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو گونٹ دودھ دے دے اور یوں فرمایا کہ اگر خجور ہو تو خجور دے دیں تو صحابہ ارکرام نے کہا یا رسول اللہ اگر خجور بھی نہ ہو دودھ بھی نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کوئی شخص دو گونٹ پانی سے بھی کسی کو روزہ افطار کرا دے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا اب یہ پانی ایک ایسی چیز ہر جگہ موجود ہوتی ہے عام ہے ہر جگہ مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ مالداری یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں اللہ کا کتنا فصل کا یہ اکرم ہے وہ کتنا قریب اور رحیم ہے کہ مالداروں کے لیے نہیں غریب سے غریب بھی یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے بڑی خوبصورت باتیں کر رہی ابھی ہم چلیں گے چھوٹی سی بریک پر کہیں نہ جائے گا اور میرے ساتھ رہیے گا بڑی خوبصورت باتیں آپ کر رہے تھے اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ صوفی صاحب جب ہم لوزہ رکھتے ہیں جہاں آپ نے بات کی صدقے کی خیرات کی زکاة کا بھی ذکر وہیں پر آتا ہے تو زکاة بھی تو ہم پر اتنی ہی فرض ہے جی دیکھیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض فرمائی اور اس کے بعد زکاة بلکل نماز سب سے آسان عبادت چلی پہلے زکاة سے پہلے صوفی صاحب ہم ماہ رمضان کے باب عرکت مہینے میں بیٹھے ہیں مگر نماز کی ایک اہمیت کے بارے میں بتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں نماز کی کیا فرض ہے لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں وقتی طور پر جب ہمارا قیام ہوتا ہے رمضان پاک کا اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ ایک روٹین توٹنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا تو کیوں نہ ہاں اس چیز کے بارے میں بھی بات کریں کہ پورا سال نماز کی اہمیت کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے ہماری زندگی میں دیکھیں نماز ہی اصل ہے جس سے آپ یہ پتا چلا سکیں کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں حدیث پاک نے فرمایا الفرق بین المسلمی والکافری ترک الصلاة کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق وہ نماز کا چھوڑنا ہے فرض کہ یہ دو شخص بیٹھے ہیں ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے ایسے میں صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آزان ہوئی تو اس میں سے جو مسلمان نے وہ اٹھ کے نماز کو چلا گیا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے اور جو نہیں گیا اس سے یہ پتا چلا کہ یہ یہ والا کافر ہے یہی فرق واضح کرتے ہیں اور نماز کی اہمیت اللہ اکبر ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو اور اسے یہ یہ اتنا دماغ اس کا کام کر رہا ہے کہ اب اس نے نماز نہیں پڑی اس وقت بھی وہ نماز اس پر معاف نہیں اس وقت بھی نماز معاف نہیں اور نماز کے فوائد کتنے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا کہ میرے صحابہ اگر کسی ہی شخص کے دروازے کے سامنے سے پانی کے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس نہر میں پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ سکتی ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانچ مرتبہ نہائے گا دن میں اس کے جسم پر میل کیسے باقی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی نمازی کی مثال ہے کہ جو وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حدیث پاک میں یہ بھی بیان فرمایا ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں تو جیسے ہی دوسری نماز پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو مٹا دیتا ہے دوسری نماز اس کے لئے کفارہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جمعہ کا فرمایا حدیث ہے جی حدیث پاک ہے ایک جمعہ پڑھا دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوئے تھے ایک رمضان مبارک کا باقعدہ اس نے صحیح احتمام کیا اور پھر آئندہ رمضان کبھی احتمام کیا درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور گناہیں صغیرہ تو یوں مٹ جاتے ہیں کفارے سے گناہیں کبیرہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسے آدمی کو جو نیکی کی کوشش کرتا ہے اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ما فرما دیتا ہے اور نماز فرمایا کہ یہ دین کا ستون ہے اور عمارت جو ہے وہ ستون پر ہی باقی رہتی ہے ستون اگر گر جائیں تو پھر عمارت باقی نہیں رہتی یہ فرمایا جس نے اس کو اڑھا دیا اس نے اسلام کی عمارت کو اڑھا دیا اور نماز کہ آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ تعقید نماز کی فرمائی اور نماز میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس میں نماز کی روح نہیں ہے سستی کرتا ہے بالکل قضاء کر کے جہاں آخری وقت میں پڑھتا ہے جہاں اکثر قضاء کرتے ہیں تو ایسی نماز نمازیوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْ مُسَلِّينَ مُسَلِّينَ فرمایا ہے مُسَلِّينَ نمازیوں کو کہتا ہے وَيْلْ هَيْلْ ایک جہنم کی وادی کے نام اس میں نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی اور قضاء کر کے پڑھتے ہیں اللَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاطِمْسَاحُونَ جو نماز میں سستی ورستے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ان کے لئے جو نماز نہیں پڑھتا حضیث پاک میں بیان فرمایا گیا جو ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھنے جاتا ہے جو ایک نماز چھوڑتا ہے اور جو نمازیں چھوڑنے کا عادی ہو عادی ہو اس کا پھر مرتبہ درجہ کیا ہوگا وہ جہنم میں کس درجہ میں ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور نماز پھر آپ گھر کریں صوفیہ نماز میں ایک تو نماز یہ ہے آپ کھڑے ہوگئے اللہ اکبر کہہ کے اسی طرح قیام رکو سجود اور تشہد وغیرہ سلام پھیر دیا یہ نماز کے فرائض پورے کر لیا ظاہری ایک نماز ایک نماز نماز کی جو اصل روح ہے روح ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کی طرف پوری توجہ ہے پوری توجہ ہے پھر نماز ہیں یہاں پر بھی یہی وجہ لوگ کہتے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی سکون نہیں ملتا مازہ نہیں آتا نماز پڑھتے ہیں نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ السلاة تنہا ان الفہشائی والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو بچپن سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم برے کام کرتے ہیں بے حیائی کے کام کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی کہ روح نہیں روح کیا ہے نماز میں جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور انسانی شکل میں آئے صحابہ فرماتے ہیں سفید لباس پہنواتا کالے بال تھے اور ایک ایسا شخص آ کر کے بیٹھا حضور کی بارگاہ میں اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا اور اس پر آثار سفر بھی نہیں تھے کہ یہ پتہ چلے کہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے اور بالکل صحیح کپڑے صاف ستھرے بال کالے ایسا جانتے اس لئے اگر قریب کا ہوتا تو جانتے اس نے آکے مختلف سوال کیے اس میں ایک سوال یہی تھا عبادت کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان یا رسول اللہ عبادت کیا ہے عبادت کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عبادت عبادت یہ ہے عبادت کر رہے ہو تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو بالکل سے کہہ رہے ہوں اللہ کو دیکھ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تمہاری یہ کیفیت نہ بن سکے تمہارا مرتبہ اور مقام یہ نہ ہو یہ یقین ہو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور نماز کیا ہے سوفیہ فرماتے ہیں نماز اللہ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے بالکل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے باتیں کرنے کا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے رب سے باتیں کروں رب کو کوئی بات سنا دوں تو پھر اللہ و اکبر کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھنا شروع کر دوں اور نماز میں کیا ہے اس کی بہدانیت کا اقرار تو ہے اس کی جب ہم حمد و توصیب بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد ساری دعائیں ہیں ہمیں نماز میں دعائیں کرنے کا طریقہ اور صلیقہ بتایا گیا ہے بلکل سے کہہ رہے ہیں ویسے ہم عرب سے مانگے دعائیں کریں ہمیں وہ کلمات نہ ہیں اچھی دعائیں نہ کر سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے اچھی دعائیں سکا دی سورہ فاتحہ ہر رکت میں پڑی جائے گی بلکل اب پوری کی پوری آپ جا کے سورہ فاتحہ پر غور کریں دعائی دعا ہے بلکل اور ایسی دعائیں سورہ فاتحہ میں کہ یوں مفسدین اکرام فرماتے ہیں پورے قرآن پاک کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں بلکل صحیح ہے اور سورہ بقرہ کا اگر خلاصہ آپ اگر دیکھنا چاہے تو وہ سورہ فاتحہ کی ساتھ آیا تمہیں سب پورا کو پورا نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا وہ سب سورہ فاتحہ میں ہیں تو ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس سے دعا کرنی ہے اور پھر جو اپنے رب سے باتیں کرے اسے کیوں کر نمازہ نہ آئے وہ کیوں کر اپنی قسمت پر ناز نہ کرے آپ یہ دیکھیں اگر دنیا کو بادشاہ ہوتا ہے آپ کو اس سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو کتری پھولے نہیں سماتے کہ میں تو جب چاہوں فلاں بادشاہ سے صدر سے وزیر آزم سے گورنر سے میں بات کر لیتا ہوں یہ کتنی بڑی بات ہے تو یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کوئی بھی ہو کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا بھی ہو وہ اس کو اپنے رب سے بات کرنے کا دل چاہے من چاہے تو تہارت کر کے مسلح پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کریں مول ساری سفی صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی ویسے جیسے آپ جو سب چیزیں بتا رہے ہیں یہ ایک لوگ جو ہیں اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں مگر جو ایک بڑی اہم چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آج کل کا محول ہو گیا اور چیزیں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے قریبی رکھنا ملتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتی میں نے آپ کو بتایا کہ توقع تعلیلہ یعنی کہ اللہ کے نام پر ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو یہی چیز لوگوں کے اندر کیوں نہیں آ رہی ہے لوگ اس چیز کو سمجھ کیوں نہیں سک رہے ہیں کہ توقع تعلیلہ کہ کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے جہاں پہ مایوسی آ جاتی ہے جہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی جس پہ ان کو لگتا ہے کہ مخلوق جو ہماری ہے وہ ہی ہمارے کام آ سکتی ہیں مگر اللہ کی ذات کے اوپر ان کا اتنا یقین نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس میں بھی میں جیسا کیاست کرنا ہوں ہر چیز کا ایک جسم ہے ہر چیز میں اس کی روح ہے آج ہم اگر غور کریں تو اسلام ہے اسلام کی روح نہیں ہے پہلے تو دین سے اتنا دور ہیں دین جسے قرآن پاک ہیں یہی ماہی مبارک ہے جس میں فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا کیوں ہدل لنناس لوگوں کی ہدایت کے لیے اب قرآن پاک ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے اور ہدایت کم ملے گی جب قرآن کو پڑھیں گے پڑھا جائے گا بلکل بے شک ترجم کے ساتھ پڑھنا لازم ہے جی پران پڑھیں گے پھر دوسری بات اسے سمجھیں گے تیسری بات اس پر عمل کریں گے فرض کیجئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کسی علاقے میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں کا ایڈریس آپ نے آپ کو لکھ کے دے دیا اب وہ کسی بڑے آدمی نے لکھے دیا آپ نے بڑے اہمیت کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اسے سنبھال کے اپنے پاس رکھا اسے چوبا آنکھوں سے لگایا لگا کر آپ نے اپنے پرس میں رکھ لیا اب آپ جا رہی ہیں اب اس منزل مقصود تک آپ کو پہنچنا ہے آپ جا رہی ہیں لیکن اسے پڑ نہیں رہی پڑ ہی نہیں رہی اس کو کھولا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے منزل مقصود تک آپ نے جگہ میں نہیں دیکھی کسی سے پوچھا بھی نہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اچھا چلو اس کو کھول لیا اب آپ نے نکال لیا اب آپ کو پڑھنا نہیں آرہا اب پڑھنا نہیں آرہا آپ نے اس کو نکال بھی لیا دیکھ بھی لیا اب اس کو پڑھ نہیں رہی پڑھنا نہیں آرہا تو آپ کیسے اس پر عمل کریں گے دوسری بات پھر آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا نکال بھی لیا پڑھ بھی لیا اب پڑھنا تو آرہا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مفروم کیا ہے وہ آپ کو نہیں آتا تو بھی آپ مندل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی آپ نے نکال بھی لیا پڑ بھی لیا مانا بھی سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن آپ نے سب کچھ کر لیا ہے آپ نے ایسے ایسے جانا ہے سب سمجھ میں آ گیا لیکن آپ اس کے اپوزٹ چل رہی ہیں اس پر عمل نہیں کریں اس کے خلاف چل رہی ہیں اپنی منزل مقصود تک آپ پہنچ سکتی ہیں نہیں پہنچ سکتی یہی مثال قرآن پاک کی کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرنا ہے جب یہ ہو جائے گا انسان پھر اصل انسان بن جائے گا وہی کامیاب اور کامران ہے اور یہ سیدھا راستہ قرآن پاک کا صراط مستقیم جسے کہا گیا قرآن پاک میں وہ سیدھا جنت میں لے جا رہا ہے تو ہمارے اس وقت معذرت کے ساتھ قرآن پاک ہم نے یہ اس لیے رکھ لیا ہے کہ ہم کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے حصائل سواب کے لئے قرآن کا نکل لیں بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن رخصت کرتے ہیں بیٹی کو قرآن پاک کے نیچے سے گزار دیں یا حصول برکت کے لئے گھر میں سجا کے رکھ لیا ہے یا کاروبار میں دکان میں جانے آفیس جانے سے پہلے اسے قرآن پاک کو چوم لیں یا زیادہ سے زیادہ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گی جو تھوڑی بہت تلاوت کر لیں بس یہیں اسی حد تک ہے قرآن اس لیے نازن نہیں ہوا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی نزول کا مقصد جیسا کہ میں نے ابھی ارض کیا ہے شہر الرمضان اللہ انزل فیہ القرآن حدل لنناس لوگوں کے لئے ہدایت کے لئے ہے اور ہدایت جو چیزیں میں نے بیان کی ہے تب ہدایت حاصل ہو سکتی ہے کہ اس طریقے سے قرآن کو پڑھا جائے سمجھا جائے جب قرآن سے رشتہ صحیح قائم ہوگا اور پھر قرآن سے رشتہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے جس پر ہماری توجہ نہیں ہے ہمارے کوئر آپ کو مدارس بہت ملیں گے وہ جگہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے احادیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے بلکل لیکن اس میں ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تصوف ہے صوفیہ اکرام کے ساتھ تعلق ہے اب جتنی بڑی بڑی ہستیاں گزنی ہیں اب ان کی سیرت کا مطالعہ کریں غوصل عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کیا اور پھر کسی نے کسی صوفی کسی نے کسی اللہ کے ولی کے پاس گیا امام غزالی کا کتنا بڑا نام کس طرح علم پہ کام کیا انہوں نے لیکن پھر آخر کسی نے کسی صوفی کے پاس گیا خواجہ مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات قدن پر آپ غور کریں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں انہوں نے علم دین حاصل کیا علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وارگاہ میں گئے تو یوں جا کر علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی کا ہونا بھی ضروری ہے یہی وجہ تھی اب اگر غور کریں برہ صغیر کے اندر اگر میں یہ کہوں جو غلط نہیں ہوگا کہ برہ صغیر کے اندر جو اسلام پھیلا ہے ان صوفیہ کرام کے وجہ سے پھیلا ہے کہ نوے لاخ خواجہ مہین الدین چشتی عجمیری خواجہ نظام الدین نولیاء اور پھر اتنے خواجہ بابا فرید شکرگنج ان سب نے پھر یہ سارا اسلام انہوں نے پھیلایا انہوں نے ظاہری علم بھی حاصل کیا اور باطنی علم بھی حاصل کیا آج ہم ظاہری علم پر تو مادی علم پر تو بہت زور دیتے ہیں لیکن اس علم کی جو روح ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج سب کچھ ہونے کے باوجود بہت علماء ملیں گے آپ کو بہت لیکن تصوف سے وہ دور ہیں اور ہم نے بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ کچھ افراد نے ایسا کیا کہ تصوف کو الگ ایک شاک بنا دیا بالکل اور علم دین کو ظاہری کو الگ بنا دیا کہا یہ الگ ہے شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے ایسا نہیں ہے طریقت بغیر شریعت کے نہیں ہو سکتی ہے پہلی سیلی شریعت ہے اور اس کے بعد طریقت کے دیگر منازل اور مراتب تے ہوں گے پہلے شریعت ہے اس لیے آپ یہ دیکھیں جتنے بھی یہ صوفیاء اکرام ہیں ان سب نے پہلے علم دین علم شریعت حاصل کیا ہے اور اس کے بعد علم طریقت کی طرف گئے ہیں اور جو شخص یہ کہے کہ شریعت کی ضرورت نہیں اصل طریقت ہے وہ اس کا اپنی جہالت ہے جہلپن ہے اور وہ شریعت سے ناشنا ہے دین سے اس کا دور دور تک رشتہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو پریشانی ہیں جو ٹینشن ہیں معاملات جو جس میں ہم آج گرفتار ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل شکریہ صوفی صاحب آپ کا بڑی مہربانی اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے کچھ ہم اپنی طرف سے لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے دین کے حوالے سے ایک چھوٹے سے کچھ لفظوں میں تاکہ لوگ دین کو سمجھ سکیں ایک سمپل لفظوں میں یہ ہے کہ قرآن سے رشتے کو اور اللہ والوں سے رشتے کو قائم کیجئے پختہ کیجئے اور اللہ پر توقل کیجئے سب کچھ کرنے والی ذات رب کی ذات ہے اس ذات پر بھروسہ کریں تو انشاءاللہ ہر جگہ ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی اللہ سے جیسا یقین کیا جائے حدیث قدسی ہے اس کا مفہوم ہے دو لفظوں میں ارض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں بندے کے ساتھ بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ رب مجھے یہ ایک میں رب سے مانگ رہا ہوں رب مجھے یقیناً دے گا انشاءاللہ تو رب بھی دیتا ہے بندہ اگر تزبزب اور شک کا شکار ہوتا ہے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا پھر وہی شک والا معاملہ ہوتا ہے نہیں ملے گا ہمیں تو ملے گا جن کو مل گیا مل گیا تو جیسا وہ اپنے رب سے گمان کرے گا ویسا اس کے ساتھ سلوک ہوگا آج ہمیں اپنے رب سے پکتہ یقین پکتہ یقین اور رشتے کو قائم کرنا ہے اور اس کے لیے قرآن پاک شریعت متحرہ اور کسی اللہ کے ولی کے دامن کو تھامنے کی ضرورت ہے صوفیہ اکرام کے دامن سے باوستہ ہونے کی ضرورت ہے جہاں پر ظاہر علم بھی ہو باطنی علم بھی ہو پھر آپ دیکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا تل دین ڈاکر تانیہ سائنز اور خدا حافظ